ایک دفعہ ایک بیاری جہاز میں کافی سامان تھا سفر کے دوران توفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا جہاز ڈوبنے کے قریب ہی تھا جہاز کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر گوچھ ہلکہ کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک صداگر کا سارا سامان سمندر میں چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے کافی تھا جس تاجر کا سارا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اس پر اعتراض کیا کہ کیوں صرف اسی کا ہی سارا سامان پھینکا جائے اس تاجر نے بھی ایک تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا سامان پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو تب تمام تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور تاجر تھا اسے سامان کے ساتھ سمندر میں بھینک دیا گیا لہروں نے صداگر کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پر تھا تاجر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور اللہ سے مدد کی درخواست کی اے اللہ مجھے اس تکلیف دے صورتحال سے بچا لے تاجر کو جزیرے پر کئی دن گزرے اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کرتا رہا رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں سوتا جزیرے پر ایک دن کھانا بنانے کیلئے تاجر آگ جلا کر پانی لینے گیا تیز آندھی چلی تو جھوپڑی نے آگ پکڑ لی تاجر دوڑتا ہوا واپس آیا اور آگ بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن آگ نہ بجھ سکی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری جھوپڑی جلا کر راک کر دی یہاں تاجر چیف نے پڑا کیوں رب کیوں مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سمان بھی سارا ضائع ہو گیا ایک ہی جھوپڑی تھی اور وہ بھی جل گئی میرے پاس اس دنیا میں اب کچھ نہیں ہے اور میں اس جگہ پر بھی اجنبی ہوں یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیو آتی ہیں تاجر غم سے ہی بھوکا سو گیا لیکن ایک گھنٹے کے بعد ایک حیرت انگیز واقع ہوا جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز جو اسے بچانے کے لیے چھوٹی کشتی سمندر میں اتار رہا تھا تاجر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا انہوں نے جواب دیا ہم نے دھوان دیکھا لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں آئے تاجر نے انہیں اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح ناجائز طریقے سے سوداغروں کے جہاز سے اسے پھینک دیا گیا جہاز کے کپتان نے تاجر کو بتایا کہ سوداغروں کا جہاز وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا ڈاگو نے اس پر چھاپا مارا سارا سامان لوٹ لیا اور لوگوں کو بھی مار ڈالا تاجر یہ سنتے ہی رونے لگا اور سجدے میں گر پڑا یا اللہ آپ کے سب کام اچھی ہیں پاٹھ ہے وہ رب جس نے مجھے قتل سے بچایا اور میرے لئے بھلائی کا انتخاب کیا تو دوستو اگر آپ کے حالات بھی بگڑ جاتے ہیں تو خوفصدہ نہ ہوں بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے جب آپ کی بھی جھونپڑی جل جائے تو آپ نے بھی سبر سے ہی کام لینا ہے اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا ہے کیونکہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہی ہوتا ہے اس وقت تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا لیکن کبھی نہ کبھی ہم یہ جان پاتے ہیں کہ جو ہوا تھا وہ ٹھیک ہی ہوا تھا اسی میں ہمارے لئے بہتری تھی اگر آپ کو اس قسم کی مزید سٹوریز سننی ہیں تو آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں